اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر تسکین آلہ اس ویڈیو میں ٹائم لکھنے کے طریقوں پر بات کریں گے انگلیش میں ٹائم لکھنے کے دو سسٹم ہیں ایک ہے 24 آور سسٹم جس میں ہم وقت کو نمبرز میں لکھتے ہیں یہ سسٹم آدھی رات کو زیرو کے بعد سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے آورز اور اس کے بعد کولن اور پھر منٹس لکھے جاتے ہیں اور آخر میں ورڈز آورز لکھے جاتے ہیں یہ سسٹم لگاتا چوبیس گھنٹے تک چلتا ہے اور 24 آورز پر اس کا اختتام ہوتا ہے دوسرے سسٹم میں چوبیس گھنٹوں کو بارہ بارہ گھنٹوں کے دو سیٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پہلے بارہ گھنٹے ایم اور دوسرے بارہ گھنٹے پی ایم کہلاتے ہیں دونوں سسٹم کی اپنی اپنی افادیت اور خامیہ ہیں 24 آورز والے سسٹم میں وقت کے بارے میں کوئی ابحام یعنی کنفیوجن نہیں ہوتا یہ سسٹم ہر وقت بلکل ٹھیک ٹائم بتاتا ہے ہم سب جانتے ہیں 2 آورز کا مطلب آدھی رات کے بعد بجنے والے دو 6 آورز کا مطلب ہے صبح ہو کے چھے 10 آورز کا مطلب ہے سورت نکلنے کے بعد کے دس بجے 12 آورز کا مطلب ہے دو پہل کے بارہ بجے 17 آورز کا مطلب ہے شام کے پانچ بجے 22 آورز کا مطلب ہے رات کے دس بجے اور 24 آورز کا مطلب ہے رات کے ٹھیک بارہ بجے بارہ بجنے کے بعد والے اوقات سے اگر بارہ کو مینس کر دیا جائے تو عام فہم والے اوقات بن جاتے ہیں لکھنے میں تو اس سسٹم بلکل درست ہے مگر بولنے اور سمجھنے میں نہیں پہلے بارہ گھنٹوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 13 سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اب اگر کوئی بتائے کہ اس وقت 13 آورز ہوئے ہیں تو سننے والا پہلے حساب لگانا شروع کر دے گا 13 میں سے 12 مینس کرے گا اور پھر سمجھ جائے گا کہ دو پہر کا ایک بجا ہے دوسرے سننے میں 13 آورز 15 آورز 22 آورز عجیب سا لگتا ہے ہمارے کان اس سے مانوس نہیں ہے دوسرے سسٹم یعنی اے ایم اور پی ایم میں ایک تو گھنٹے ایک سے بارہ تک ہوتے ہیں جن سے ہمارے کان مانوس ہوتے ہیں دوسرے وضع طور پر اے ایم اور پی ایم سے صبح دو بہر اور شام کا اندازہ ہو جاتا ہے اس سسٹم میں بھی ایک کانفیوجن ہے وہ یہ ہے کہ رات کے گیارہ بج کر 69 منٹ تک تو پی ایم کہلاتا ہے اس کے بعد بارہ بجے پی ایم لگے گا یا اے ایم اسی طرح دو پہر کے گیارہ بج کر 69 منٹ تک تو اے ایم ہوتا ہے تو دو پہر کے بارہ بجے اے ایم رہے گا یا پی ایم شروع ہو جائے گا اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا حل بھی موجود ہے تو آئیے اے ایم اور پی ایم کے بارے میں مزید جانتے ہیں اے ایم لاتینی لفظ انٹی میریڈیم کا مخفف یعنی شارٹ فارم ہے اور اس کے معنی ہیں دو پہر سے پہلے پی ایم لاتینی لفظ پوسٹ میریڈیم کا شارٹ فارم ہے اور اس کے معنی ہیں دو پہر کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جو دن اور رات پر مشتمل ہوتے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کو بارہ گھنٹوں کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ رات کے درمیان سے بارہ بچ کر ایک منٹ یعنی ٹویلو زیرو ون سے شروع ہوتا ہے اور اے ایم کہلاتا ہے ٹویل فیفٹی نائن اے ایم کے فوری بعد ون اے ایم آتا ہے یہ حصہ دو پہر کو الیون فیفٹی نائن اے ایم پر ختم ہو جاتا ہے اس کے فوری بعد کے ٹائم کو جسے ہم دو پہر کے ٹھیک بارہ بجے کہتے ہیں کو انگلیش میں نون کہتے ہیں دوسرا حصہ بارہ بچ کر ایک منٹ یعنی ٹویل زیرو ون سے شروع ہوتا ہے اور پی ایم کہلاتا ہے ٹویل فیفٹی نائن پی ایم کے فوری بعد ون پی ایم آتا ہے یہ حصہ چلتا ہوا الیون فیفٹی نائن پی ایم پر ختم ہوتا ہے اس کے فوری بعد کا وقت میڈ نائٹ کہلاتا ہے یاد رکھیں وقت ہمیشہ نمبرز میں لکھیں لیکن رات کے بارہ بجے کو میڈ نائٹ الفاظ میں لکھیں ٹویل میڈ نائٹ یا ٹویل ایم یا ٹویل پی ایم نہ لکھیں اسی طرح دو پہر کے بارہ بجے کو الفاظ میں نون لکھیں ٹویل نون یا ٹویل پی ایم یا ٹویل ایم نہ لکھیں آئیں ان کی کچھ مثالیں دیکھیں اس پیج پر پانچ مثالیں ہیں بائیں جانب درست مثالیں ہیں اور دائیں جانب غلط جملوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن جملوں میں نمبرز کے بجائے ورڈز میں ٹائم لکھا گیا ہے انہیں سرخ رنگ میں غلط جملوں والے حصے میں دکھایا گیا ہے اسی طرح بارہ ایم اور ٹویل نون اور ٹویل میڈ نائٹ والے جملوں کو غلط مثالوں والے حصے میں دکھایا گیا ہے کہاں اے ایم اور پی ایم استعمال نہیں ہوتے درمیانی رات یعنی رات کے پورے بارہ بجے کے لیے نہ اے ایم استعمال ہوتا ہے اور نہ پی ایم ٹویل میڈ نائٹ بھی نہیں اسی طرح دو پہر کے پورے بارہ بجے کے لیے نہ اے ایم اور نہ پی ایم استعمال ہوتا ہے ٹویل نون بھی نہیں اس کے لیے صرف ورڈ نون استعمال ہوتا ہے پچھلے پیچ پر دی گئی مثالوں میں یہ واضح کر دیا گیا ہے ان مثالوں کو بار بار غور سے دیکھیں اور سمجھیں مکمل گھنٹوں جیسے پورے آٹھ پورے دو وغیرہ کے لیے دو زیرو کا استعمال نہ کریں یہ زیرو منٹ ظاہر کرتے ہیں یہاں پر یہ غیر ضروری ہیں ان کی صحیح اور غلط مثالوں پر غور کریں نمبروں میں ٹائم لکھتے وقت پہلے گھنٹے پھر منٹ اور کبھی کبھار سیکنڈ بھی لکھے جاتے ہیں گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے درمیان کولون کی علامت استعمال کریں ڈیش یا فل سٹاب کا یہاں پر استعمال غلط ہے جب ٹائم لکھنے میں اے ایم اور پی ایم کا استعمال ہو چکا ہو جس کا مطلب ہے دو پہر سے پہلے اور دو پہر کے بعد تو اے ایم کے ساتھ مارننگ اور پی ایم کے ساتھ ایوننگ لکھنا غیر ضروری اور غلط ہے زیادہ تر اے ایم اور پی ایم کو لوور کیس اور فل سٹاب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے انہیں بڑے اپر کیس یا چھوٹے اپر کیس فل سٹاب یا بغیر فل سٹاب کے بھی لکھا جا سکتا ہے ان کی مثالیں ملاحظہ کریں ایک جملے میں اگر ٹائم ایک سے زیادہ دفعہ لکھا گیا ہو یا کسی پیرہ گراف میں ٹائم کا بار بار تذکرہ ہو تو اس سینٹینس یا پیرہ گراف میں ٹائم لکھنے کا ایک ہی سسٹم استعمال کریں اس کی اس پیج پر مثالیں دیکھیں اگر ایک دفعہ لوور کیس فل سٹاب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں تو باقی تمام جگہوں پر لوور کیس فل سٹاب کے ساتھ استعمال کریں اور اگر ایک جگہ ٹائم اپر کیس میں بغیر فل سٹاب کے لکھا گیا ہے تو باقی تمام جگہوں پر بھی یہی انداز استعمال کریں اگر کسی سینٹینس میں ٹائم ایک سے زیادہ دفعہ لکھا گیا ہو اور وہ سب ای ایم ہوں یا سب پی ایم ہوں تو انہیں بار بار نہ لکھیں بلکہ آخری جگہ پر لکھے گئے ٹائم کے ساتھ ای ای ایم یا پی ای ایم لکھیں اس پیج پر دی گئی مثالوں میں یہ واضح کیا گیا ہے یہاں پر ہمارے اس ٹاپک اور ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ اللہ حافظ